نمشکر دوستو جائے ہند میں نیپن عالم میں آپ سبی کا انیک ایڈویز سواغت کرتا ہوں اور دوستو آج سے ہم ایک نئی سریز کی صورت کر رہے ہیں وہ سریز ہے کہ بھارت کا سمویدھان کب کب بدلا آپ جانے رہے ہیں کہ چرچہ بھنی رہتی ہے کہ سمویدھان بدلا بدلے گا بدلا یہ بات تو میں نے من کیا کہ اس رشعہ پہ ہمیں گیٹیل سے ڈسکیشن کرے کہ بھارت سمویدھان کب کب بدلا دیکھیں اگر ہم سمویدھان کی بات کرتے ہیں تو ابھی تک آپ دیکھیں لگ بگ 105 سمویدھان سنسودن ہو چکے ہیں تو یہ 105 سمویدھان سنسودن ہونا ہی سمویدھان کا بدلنا ہے سمویدھان میں کچھ بھی جڑے اور کچھ بھی گھٹے یعنی کچھ بھی ایڈاؤن ہو یا کچھ بھی اس میں سے نکلے وہ سب بیٹا کیا ہوگا آپ کا سمویدھان سمسودن میں آئے گا یعنی کہ سمویدھان کے پریورتن میں آئے گا لیکن کیا سمویدھان بھی تو پریورتن آ رہے ہیں ان کی وجہ کیا بنتے ہیں کارن کیا بنتے ہیں اگر ہم اس وجہ کی بات کرتے ہیں تو ہم امبیڈکر جی کا جگر کرتے ہیں اور امبیڈکر جی کا کہنا یہ تھا کہ بھارت کے سمویدھان کے اندر آرٹیکل 368 کی بیوستہ اس لیے ہی کی گئی ہے تاکہ ہمارا سمویدھان جو ہے وہ ورطمان سمی کے ساتھ میں کیا کر سکے سامجسے بنا سکے ایسا نہ ہو کہ وہ پرانا رہ جائے اور سماج وہ تیرو گتے سے آگے پڑے اور سمویدھان ایک روڑی والا نہ ہو جائے ایک پرانا نہ ہو جائے تو جرورت کیا تھی کہ اس میں پریورتن کرنے کی کہا بھی جاتا ہے نا کہ اب تو اس تالاب کا پانی بدل دو کہ کمل بھی اس میں مرجانے لگے کہ کمل بھی اس میں کیا ہونے لگے ہیں مرجانے لگے ہیں تو سمویدھان میں پریورتن جروری ہے اگر پریورتن نہیں ہوگا تو بیٹا وہ کیا ہوگا آپ کا سمویدھان کیا ہوگا وہ ورطمان کے ساتھ میں میچ نہیں کر پائے گا ورطمان سے سامجسے نہیں بنا پائے گا ورطمان میں چل نہیں پائے گا تو اسی شٹرنکھلا میں آج ہم بات کریں گے فرسٹس کونسٹیوشن امیڈمنٹ کی یعنی کہ جو ہمارا پہلا سمویدھان سنسودن ہے ہم اس کے دوستو بات کریں گے 1951 وہ کیا پرسچتیاں تھی وہ کیا کنڈیشن تھی کہ پہلا سمویدھان سنسودن ہوا اور جو یہ سریز دوستوں میں شروع کر رہا ہوں اس سریز میں ایسا نہیں کہ میں آپ کو سارے سمویدھان سنسودن پڑھاؤں گا 105 کے قریب جو ہو چکے ہیں جو بہت چرچہ کا وشہ رہے جنہوں نے پوری بھارتی راجلیتی کو بھارتی سمویدھان کو بھارتی راجویوستہ کو ایک بڑا پربھاو پچھا ہے اور بہت بڑا پریورتن ہوا جسے ہم ان سبھی امیڈمنٹ کی کیا کریں گے باتیں کریں گے چھچے کریں گے کچھ ہوئے ہیں جو چھوٹے موٹے رہے لیکن کچھ ایسے پریورتن جنہوں نے پوری بھارتی راجلیتی کو بھارتی راجویوستہ کو اور سمویدھان کو بدلہ ہم ان کی سب کی بات کریں گے اس سے پہلے دوستو ایک جنکاری جنکاری دوستو یہ ہے کہ آپ کو پتا ہوگا کہ ابھی UPSC result آیا ہے ابھی پرینام آیا ہے اور پرینام بہت شاندار رہا اور خاص طور سے ہم کہیں ان اکیڈمی کا پرینام بڑا شاندار رہا اس بار دوستو 320 بچے ان اکیڈمی سے جو لابانویت ہوئے تھے چاہے وہ pre mains interview کسی بھی طریقے سے جڑے ہو 320 بچے اس بار ان اکیڈمی سکسیز ہوئے ہیں اور یہاں تک کی جو فرسٹ رینک ہے فرسٹ رینک بھی دوستو کیا تھے ان اکیڈمی سے لابانویت ہوئی ہے تو یہ ایک سیلیویشن کا موقع ہے آن سبھی کو بڑھائی جو بھی ان اکیڈمی کی سٹوڈینٹ ہیں تو ان کو بڑھائی جو جوڑنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہت شروع کامنا ہے دوستو کیا تھا اسی کے ساتھ ہی ان اکیڈمی پورے سال کا سب سے شاندار جو پیکز ہوتا ہے یعنی کہ ایک اوفر ہوتا ہے ایڈمیشن کا جو کبھی آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا اکیڈمی پہ وہ کیول ابھی آیا ہے اور دوستو وہ اوفر کیا ہے وہ اوفر ہے کہ ہمارے جو کوٹسیز ہیں یعنی کہ جب ہم بات کریں جو ہمارے کوٹسیز کی بات کریں اس سمیں کیول تیس ہزار روپے میں دوستو جو کوٹس آپ کا پچھتر ہزار کا کوٹس آ وہ ورطمان میں تیس ہزار کا کوٹس آ چکا ہے اور آپ کا تھرٹی تھاؤزن کے ساتھ ساتھ کوٹس ملنے کے ساتھ ساتھ اگر ایک سال کا کوئی کوٹس ہے تو اس میں تین منت کا آپ کو ایکسینشن مل رہا ہے یعنی کہ بارہ مہینے کے کوٹس میں آپ کو پندرہ مہینے تک ان اکیڈمی کی کلاس کرنے کا کیا ملتا ہے موقع ملتا ہے اپورچنوٹی ملتی ہے تو دوستو میں کہوں گا اس ساندار اوفر کا آپ کیا کریں لاب اٹھائیں اور انہتیس ہزار نو سو نینیان میں روپے میں ایمیشن لے اور اکیڈمی کے ساتھ جڑ کر آپ کی سفلتہ کو جو آپ کے سخصید ہے جو آپ کا سفرہ اس کو پورا کریں تو آئیے بات کریں فرس کونسٹیوشن آمیڈمنٹ کی انیس سو کیا ون کی یہ کیوں ہوتا ہے دوستو انیس سو کیا ون فرس کونسٹیوشن آمیڈمنٹ ایکشلی کیا تھا جو فرس کونسٹیوشن آمیڈمنٹ تھا یہ دو باتوں سے دو مددے سے بہت مہتپون تھے ایک مددہ تھا فنڈمنٹل رائٹ اور ڈی پی ایس پی کا اور دوسرا مددہ تھا سماجک نیائے سوشل جسٹس کا سماجک نیائے کا ان دو مددوں سے جڑا دوستو یہ مددہ تھا یہ ایشو تھا جب ہم بات کر رہے ہیں کہ فنڈمنٹل رائٹ اور ڈی پی ایس پی سے جڑا مددہ کیا تھا دیکھیں دوستو فنڈمنٹل رائٹ کیا ہے فنڈمنٹل رائٹ پرتیک ناغری کو ملتے ہیں پرتیک وقتی کو ملتے ہیں آپ کو ملتے ہیں مجھے ملتے ہیں ہم سب کو ملتے ہیں اور اس فنڈمنٹل رائٹ کی سرخشہ کا جو جمعہ ہے وہ ہے سپریم کورٹ کے پاس اور آپ جانتے بھی ہوں گے آرٹیکل 32 کے تحت اگر آپ کے کسی فنڈمنٹل رائٹ کا ویلنس ہوتا ہے اولنگن ہوتا ہے تو آپ سیدھے سپریم کورٹ تک جا سکتے ہیں آپ پر پراؤدھان ملا ہے اور فنڈمنٹل رائٹ کے تحت ملا ہے وہیں جو ڈی پی ایس پی ہیں یہ دوستو آپ کے راجے کو ملے ہیں اور راجے جو نیتی نرمان کرتا ہے جو اسکیم بناتا ہے یوجنا بناتا ہے پولسیز بناتا ہے وہ سب آپ کا ڈی پی ایس پی کے تھو کرتا ہے یعنی کہ ڈائریکٹو پرنسپل آف اسکیٹ پولسی کے تحت کرتا ہے راجے کے نیتی شکتتوں کے تحت کرتا ہے اب راجے کو جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارا جو دیش ہے وہ ایک لوگ کلیان کاری راجے ہے لوگ کلیان کاری راجے لوگ کلیان کاری راجے کا مطلب ہے کہ وہ ایک سماجیک نیائے کے ستھاپنا کرنا جاتا ہے سوشل جسٹس کے ستھاپنا کرنا جاتا ہے اور دوستو جہاں ہم بات کرتے ہیں سوشل جسٹس کا اسکیبلیسمنٹ یعنی کہ سماجیک نیائے کے ستھاپنا تو سماجیک نیائے کا مطلب کیونے یہ نہیں مان لینا ہے ہم کو کہ سوشل جسٹس کا مطلب ہے کہ دھرم ممورونس جاتی لنگ جرمستان کے آدھار پر جو جسکرمیشنز ہیں جو بھید بھاؤ ہیں ان کو سمات کر دینا بلکہ سماجک نیائے کا مطلب ہے کہ سماج میں پرتیگ ناغرک کے ساتھ پرتیگ ویقتی کے ساتھ جس بھی طرح کے بھید بھاؤ ہوں ان سب کی سماتی چاہے وہ سماج کے اس طرح پر ہوں چاہے وہ آرتی کے اس طرح پر ہوں اور چاہے وہ آپ کا راجنتی کے اس طرح پر ہو تو سماجک نیائے کے جہاں ہم بات کریں تو آپ دھیان ہمیشہ رکھے گا کہ سماجک نیائے کا مطلب آرتی کی نیائے سے بھی ہے سماجک نیائے کا مطلب سماجک نیائے سے بھی ہے اور سماجک نیائے کا مطلب راجنتی کی نیائے سے بھی ہے ان تینوں سے سماجک نیائے کا مطلب دوستو جھوڑتا ہے سوشل جسٹس اسی کو کہا جاتا ہے تو راجے سوشل جسٹس کے بات کرتا ہے کہ مجھ کو ویل فر کرنا ہے سماجک نیائے کرنا ہے اب دوستو دہان جی کا ٹکراؤ کیا ہوتا ہے جب کئی بار ستیتی ایسی بنتی ہے کہ کسی ایک انڈیوزیور ویقتی کے رائٹس وہ بادہ بن جاتے ہیں ویل فیر کرنے میں اب وہ کیسے بادہ بنتے ہیں اس کو بھی ہم جانیں گے جیسے ہم دوستو بات کریں بات کیا کریں کہ دو تین میٹر کو لے کر دو تین میٹر دوستو کیا ہے پہلا ایک تو بیٹا پہلا میٹر ہے آپ کا مدراز سرکار کا مدراز سرکار ایک تو میٹر یہ تھا مدراز سرکار نے کیا کیا سماجی کے نیائے کے آدھار پر جو میڈیکل کولیز ہو گیا رہے ہیں ان سب میں دوستو کیا کیا آرکشن دیا ریجوریشن کی ویوستہ کی آرکشن اور جب آرکشن کی ویوستہ کی تو وہ آرکشن کی ویوستہ جاتی کے آدھار پر کی on the base of caste یہاں پر دوستو کیا تھا مدراز سرکار کا کہنا یہ تھا کہ جب ہم سماجی کے نیائے کریں گے تو سماجی کے نیائے کس کا کریں گے جو پچھڑا ہے اور پچھڑا ہمارے ہاں پر کون ہے اگر ہم بھارت کے سماج کی بات کریں تو جاتی کے آدھار پر ہیں تو ہم جاتی کے آدھار پر میڈیکل کولیز کے اندر کیا دیں گے آرکشن دیں گے ایک تو دوستو مسئلہ یہ تھا دوسرا مسئلہ کیا تھا سمپتی کے بیواد کو لے کر سمپتی کو لے کر دوستو کیا تھا کہ ہم سمپتی کی بات کریں تو جب آجادی کا سمیہ تھا ہمارے ہاں بہت بہت جمعیدار ہوا کرتے تھے اور ہمیں کرنا کیا تھا کہ سوشل جسٹس کرنا ہے کہ ایک تو جمعیدار ایسا کہ اس کے بعد پندرہ سو اکر جمین سترہ سو اکر زمین ایک ہزار اکر جمین اور ایک وقتی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے ایک تو یہ سے دی دوسرا راجے کو دوستو وکاس کرنا ہے ڈیولپمنٹ کرنا ہے ڈیولپمنٹ کرنے کے لئے اس کو سڑکیں بنانی ہے اس کو فلاور بنانے ہے اس کو تمام ترے اور بہت ساری سرمتنائی بنانی محلو ہسپیٹل بنانا ہے اسکول بنانا ہے تو ان سب کے لئے اس کو کیا کرنا ہے لینڈ ایکوائر کرنا ہے یعنی کیا آپ کا جو جمینے ہیں اس کو کیا کرنا ہے ایک وائر کرنا ہے اس کو کیا کرنا ہے اس کو اپنے ادھگرہن کرنا ہے اب جیسی کیا ہوتا تھا کہ راجے جاتا تھا راجے نے اور سمجھے بات کیا ہے کہ جو راجے سرکار ہیں اور کین سرکار ہیں دونوں کو جمعیتاری دی گئی تھی دونوں کو ہی کہا گیا تھا اگر آپ دیکھیں تو آرٹیکل 39B اور ساتھ میں آپ کا دوستو آرٹیکل 39C یہ ادھکار دیتا ہے ہے کس کو راجے کو کیا ادھکار دیتا ہے کہ جو راجے کے سنسادن ہیں وہ سبھی میں سمان روپ سے وطریت ہو آرٹیکل 39B اور 39C میں کہا گیا ہے کہ کسی ایک کے پاس راجے کے سنسادن کا سنکیندرن نہ ہو یہ نہ ہو کہ سارا پیسہ راجے کا ایک ویقتی کے پاس آ جائے یا کچھ لوگوں کے پاس آ جائے یعنی کہ اس کا سینٹلائیشن نہ ہو جائے اس کو بنائے رکھنا ہے یعنی کہ سینٹلائیشن نہ ہو ڈی سینٹلائیز ہو یہ بنانے کا جمعہ ہے وہ راجے کے پاس بھی ہے اور سینٹر کے پاس بھی ہے یہ کام دوستو کس کو دیا گیا آپ کا یہ میٹر تھا اب جیسے دیش آجاد ہوا تو دیش آجاد ہوتے ہی راجے سرکاروں نے اپنے سردکار کا پریوک کیا اور لگے جمینوں کا دگرین کرنے میں جب جمینوں کا دگرین کرنا شروع ہوا تو جو جمیدار لوگ تھے وہ گھبرائے کہ میں یہ کیا کر رہے ہیں ہمارے پاس میں ادھکار ہے کون سا ادھکار ہے آرٹیکل انیس ون ایف ہمارے پاس میں ہے سمپتھی کا ادھکار آرٹیکل ٹھٹی ون ہمارے پاس میں ہے یہ آرٹیکل ہمارے پاس میں ہے آپ ایسا نہیں کر سکتے ہم کو سمپتھی جو ہے پرانوں سے پھر یہ ہے اور صحیح بات ہے وہ ٹھٹیلے بھی کہا کرتے تھے یہ اپنے پیٹا کی مرتیوں کو بھول جاتا ہے لیکن سمپتھی کی ہانی کو سمپتھی کی چولی کو نہیں بھولتا اس کو نہیں بھولتا یہ ہمارا مولی کا دیکھار ہے تو انہی دونوں معاملوں کو لے کر دوستو نیائے پالی کا سپریم کوٹ میں کیا مدراز سرکار نے کیا تھا اس کے لیے ایک ویقتی تھے چمپا کم دورائی راجن یہ دوستو پہنچ گئے آپ کا سپریم کوٹ اور سپریم کوٹ جا کر انہوں نے کیا بولا کہ جو یہ مدراز سرکار نے سٹیپ لیا ہے مدراز سرکار نے جو یہ کاریا کیا ہے یہ کاری ہے بھارت کے سو مدھیدان کے انوچھے پندرہ ایک اور انوچھے ان огنتیس دو ان دونوں کا اُلنگن کرتا ہے ان دونوں کا ووئلنس کرتا ہے پندرہ ایک کا بھی اور انتیس دو کا بھی سندرائی کیا کہتا ہے بندرائی کہتا ہے پندرائی ایک کا مینہ علاقہ کوٹ بنایا ہوا ہے میں بولتا ہوں اس کوmileشہ دھم جala جی دھم جلس دھرم مولونس جاتی لنگ جلس ستان کے آدھار پر بھید بھاو نہیں ہوگا ریلیزن ریس آہ یہ کاسٹ سیکس اینڈ دا پلیس آہ بڑھت ان کے بیسیز پر کوئی بھی جس کنیشن کوئی بھی آپ کا بھید بھاو نہیں ہوگا یہ آرٹکٹ پندرہ ون بولتا ہے اور وہیں پندرہ جو آپ کا آرٹکٹٹس دو ہے حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ آرٹکٹٹس جو ہے اور تیس جو ہے منورٹی سمبندیت ہے لیکن وہیں آرٹکٹس دو میں کہا گیا ہے کہ جاتی کے آدھار پر دھرم کے آدھار پر ورگ کے آدھار پر کسی بھی ایڈوکیشن انسٹیوشن میں ایڈمیشن لینے سے کسی کو روکا نہیں جائے گا تو چمپا گم صاحب نے بات کوئی جی کوٹ کے اندر ہے اب کوٹ نے اس معاملے پر ڈیسجن دیا ڈیسجن کیا دیا اب دیکھیں صاحب کوٹ کا سیمپل یہاں پہ ہم کوٹ کا یہ نہیں کہہے کہ سپریم کوٹ نے جو ڈیسجن دیا سعیدی اگلت دیا سپریم کوٹ کا کام یہ ہے کہ جو مولی کا دکار ہے مولی کا دکار رکھشہ کرنی ہے سپریم کوٹ is the security guard of the fundamental rights اور جائزی بات ہے آرٹکل پندرہ ایک اور اہنتیس دو کا اولنگن کر رہا ہے تو سپریم کوٹ نے کہا چمپا کم صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں اور جو مدرہ سرکار نے کیا ہے یہ غلط کیا ہے وہ اس طرح سے جاتی کے آدھار پر اس پرکار کی بیوستہ نہیں کر سکتے یہ دوستو کس نے بولا چمپا کم دورائے راجن کیسے سپریم کوٹ نے مدرہ سرکار کے دوارہ لیے گئے نرینے کو کیا کیا منع کر دیا رض کر دیا کہ یہ غلط ہے یہ آپ ایسا نہیں کر سکتے آپ کو دکار نہیں اب دوستو جب یہ ہوا تو مدرہ سرکار کا کہنا یہ تھا جی ہم تو سوشل جسٹس کر رہے ہیں سماجی گنیائے کر رہے ہیں آپ ہمیں روک کیسے رہے ہیں کیونکہ ان کا ترقیہ تھا مدرہ سرکار کا مدرہ سرکار نے کہا کہ اگر ہم ڈی پی ایس پی کو دیکھتے ہیں تو ڈی پی ایس پی کا جو ڈی پی ایس پی دیکھتے ہیں کہ کیا سرکار کوئی کام کرتے ہوئے ڈی پی ایس پی دیکھتے ہیں اور یہ ویواز دوستو بہت لمبا رہا ہے آج ہے یہ آج بھی دوستو اکثر بیواد کا وشہ رہتا ہے لیکن کل ملا کے یہاں پر سپریم کورٹ نے کہا کہ چمپا کم صاحب جو کہہ رہے ہیں مدرہ سرکار کا سٹیپ گلت ہے اب دوستو جو ادھر والا معاملہ تھا سمپتی والا معاملہ اس کے لئے بہت ساری آچکائے لگی بہت ساری آچکائے لگی اب اس میں کہیں ساری آچکائے کو میں چاہشہ نہیں کرنا چاہ رہا ان سبھی آچکاؤں میں کچھ ہائی کورٹ میں لگی سپریم کورٹ میں لگی یہاں بھی نیائے پالیکہ نے فنڈیمنٹل ریٹ کا پخش لیا آرٹیکل انیس کا آرٹیکل ٹھارٹی ورن کا پخش لیا کی فنڈیمنٹل ریٹ پراسمک ہیں آپ ایسے کسی کی سمپتی نہیں جین سکتے آپ کو اگر آپ کو سمپتی نہیں دینا چاہ رہا تو آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ اپنی پروپیٹی دیں سرکار کا ترگی یہ تھا ہی جم کو سڑک کو چوڑا کرنا ہے ملو سڑک بنانی ہیں با انz آ لم priority جیمنٹل کرنی پڑے گی اب وہ ایک کہہ رہے کے منزے جمیل نہیں دوں گا میں اپنی جمیل نہیں دوں گا تو کیا سڑکار جو سڑک بنائے گیو ہو ہوا میں بنائے گی پیلر بھل علیہ بھی لگانے کوہ زیادہ مو لگانا پڑے ہو اس کو بنانے کہ میں ایک انچ م booklet نہیں دوں گا یہ کہ اسی بھی کافی Rocky nó جب دسمیں پرستیدا چل رہی تھی ملو کے اب ان معاملوں کو لے کر یہ سب کس کے اوپر بجری چل رہی ہے تلوار کس کے اوپر گریہ سرکار کی تلوار گریہ جمعیداروں کے اوپر پنجی پتیوں کے اوپر اب انہوں نے کیا کیا سباروں میں چھاپنا شروع کر دیا کہ یہ سرکار یہ ہے یہ سرکار وہ ہے یہ سرکار وہ ہے پیسہ دینا شروع کر دیا ایک باروں کو کہ سرکار غلط کر رہی ہے سرکار غلط کر رہی ہے ایک تو دوسرے یہ تھا دوسرے کیا تھا کہ کچھ ایسے بھی گھڑے تھے بھارت کے اندر وہ یہ بول رہے تھے کہ یہ سمویدھان جو بنا ہے سمویدھان بیٹر نہیں بنا ہے یہ سمویدھان سبھا جو ہے یہ تو پنجی پتیوں کی سمویدھان سبھا ہے وہ اپنا ایک راگ اللہ پر رہے تھے اور راگ میں جو سکتا ہے جس آپ جانتے بھی ہوں گے پہلا کے ساتھ آپ کو یاد ہو ایک ایک گوپالن کیس جو آپ کا آیا تھا جو اسے ایک آرم گوپالن کیس اس کیس میں یہ ہوا تھا کہ ان کو نجر بند کر دیا گیا تھا پھر بعد میں ان کو جیل میں ڈال دیا گیا تھا پریونٹیو ڈیڈینکشن لگا کر آپ جانتے ہیں کہ آرٹیکل ٹونٹی ون جہاں لوگ پڑھتے ہیں تو گوپالن کیس اور مانکا گاندی کیس کی مجھرچہ کرتے ہیں تو ایک ایک گوپالن بھی اسی طرح کی ویچارت ہارا کے تھے جس کو آج ہم لوگ بولتے ہیں اربن نقصر اسی طرح کی ویچارت ہارا کے ایک ایک گوپالن تھے وہ بھی یہ بولتے تھے کہ یہ غلط بنا ہے ابھی تو ہمیں کرانتی کرنی یہ چین کے کرانتی رشیہ کرانتی لے کے چل رہے تھے تو اس طرح کے حالات میں جب یہ سب جہاں آ رہے تھے تو دوستو کیا گیا کیا آپ کی ہم پر پہلا سممیدھان سنسودن کیا گیا کہ بھئی نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانس سینٹل گورنمنٹ نے کہا ہے کام کرتے ہیں کیونکہ ابھی جو ہم یہ کام کر رہے ہیں جتنے بھی چاہے آپ نے چمپا کم کیس قانون کے تحب کر رہے ہیں ہم کرتے ہیں ہم سیدھا سیدھا کیا کر دیتے ہیں تارکر کر دیتے ہیں دوستو کیا ہوا prophets منصودن کیا میں جب یہ جو ٹوگا کیا ہے ایک والی دوستو کیا کیا گیا ایک ہے 154 اس میں کیا کہا گیا اس میں یہ کہا گیا کہ جو سماجک اور سیکشنک روپ سے جو پچھڑا ہے اس کے لیے سرکار کاریے کر سکتی ہے آپ دیکھیں بڑا انٹرسٹنگ بات ہے کہ سوشل اینڈ ایڈوکیشنل بات کہیں کہ اس میں اکنومکل میٹر نہیں چھوڑا گیا کیوں دوستو یہ مانا گیا کہ جو سماجک روپ سے پچھڑا ہے وہ سیکشنک روپ سے بھی پچھڑا ہوگا کیونکہ اس کے لیے سکشا کے دروازے بند ہیں اور جو سیکشنک روپ سے پچھڑا ہوگا وہ دوستو آرتھک روپ سے بھی اوٹومیٹکلی پچھڑا ہوگا یہ نشیت ہے یہ سیمبل سی بات ہے لیکن حالانکہ آپ کہیں گے کہ سر ایسا بھی تو ہے جو اگڑا سوسائیٹی ہے جس کو ان لوگ بولتے ہیں فارور کلاسیز سونے جاتی ہیں وہ بھی تو آرتھک روپ سے کم جور ہے بلکل کم جور ہو سکتی ہیں لیکن آپ دیکھیں گے سماجک روپ سے ان کا پچھڑا پند نہیں ہوگا کوئی پندے جی ہے پھکڑ ہے کھالی ہے جیب کچھ ہی نہیں جیب لیکن تب بھی کہا ہوں کہ لوگ اس کو کیا بولیں پڑھے جی نمشکار پڑھے جی نمشکار پندے جی آجاؤ پندے جی آجاؤ تو یہ بات صحیح ہے کہ سماجک روپ سے جو پارور کلاسیز ہیں وہ آرتھک روپ سے کم جور ہو سکتی ہیں گریب ہو سکتا ہے لیکن یہ نشیت نہیں ہے کہ جو سماجک روپ سے پچھڑا ہے سیکھڑا ہے وہ آرتھک روپ سے کم جور ہوگا ہی ہوگا یہ نشیت ہے یہ ہونا جرور نہیں تو سماجک روپ سے اکشنک ادھار پرکاز جو پچھڑا ہے اس کے لئے ہم ویل فیر پلاننگز کر سکتے ہیں یو جنہیں بنا سکتے ہیں ہم اس طرح کی ارکشن کر سکتے ہیں تو جو چمپاکم کیسوں جو بیواد اٹھا تھا وہ بیواد آرٹیکل پندرہ چار سے دوسرہ کیا وہ سماجک ہو گیا آٹومیٹری سماجک ہو گیا پندرہ چار سے اس کے بعد اس میں دو اور چیزیں جوڑے گئی دوسرا میٹر دوسرا کیا جوڑا گیا دوسرہ آپ کا آرٹیکل تھرٹی ون اے جوڑا گیا آرٹیکل تھرٹی ون اے اور آرٹیکل تھرٹی ون بھی جوڑا گیا یہ دو آرٹیکل اور جوڑے گئے تھرٹی ون اے میں ایک آ گیا کہ ویقتی سمپتی رکھ سکتا ہے لیکن بھومی صدار کے بعد راجے کانون بنا سکتے ہیں یعنی کہ سمبل بات کیا تھا کہ ویقتی کو سمپتی رکھنے کا ادھکار ہے لیکن اگر راجے چاہیں گے تو وہ لینڈ ریفارم کرنے کے لیے بھومی صدار کرنے کے لیے سمپتی کو لے سکتے ہیں اور سمپتی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا مکان لے لیا جائے گا آپ کا گھر لے لیا جائے گا آپ کی دکان لے لی جائے گی سمپتی کا مطلب میں سب کچھ بھومی ہو آپ کے مائنس ہو فیکٹری ہو تمام طرح کی چیزیں آپ دیکھیں کمپنی ہو ان سب کو لیا جا سکتا ہے جو بھی آپ کے سمپتیس کو لیا جا سکتا ہے اور انٹرسٹنگ بات کیا تھی وہ بھی بغیر معاوضہ دیے جوڑنے کے آپ کو معاوضہ دیا جائے گا مواؤزہ کیا ہوتا ہے کمپنی شیشن کیا ہوتا ہے کمپنی شیشن کہ جو پیڈی زبیقتی ہے اس کو سنکٹ سے اوبارنے کے لیے دی گئی آرٹنگ مدلز کو معاوضہ کھا جاتا ہے تو چھٹیو بن اے جیسی جوڑا اس کو کیا بولا کہ آپ کی سمپتی لی جا سکتی ہے اگر سرکار کو کیا کرنا ہے کوئی بھی بھومی صدار ریفارمز کرنے گورنمنٹ فیرورٹ تو لے سکتے ہیں معاوضہ دیے بغیر اب سرکار کو کہ جہاں ہم اس پرکار کا پراؤزان کریں گے تو لوگ پہنچیں گے نیائے پالی کا کے اندر جروری کیا تھا کچھ ایسی ویوستہ کرنی جسے نیائے پالی کا اس کو چھو نہ سکے مطلب بلوٹ فروپ بنا دو ایسا کچھ کہ نیائے پالی کا کی جو تلوار ہے نیائے پالی کا جو بلٹ ہے وہ بے فیل ہو جائے وہ فیل ہو جائے اب کیسے فیل ہوگی اس کے لئے دوستو شیڈول نائن ہمارے سنویدان میں آرٹیکل ٹھٹی ون بی سے جوڑ دیا گیا اور کیا بولا گیا ٹھٹی نائن بی میں اس میں یہ کہا گیا کہ جو بھی وشح شیڈول نائن میں جال دیا جائیں گے خاص طور سے بھومی صدار سمبندت ماملے یعنی کہ لینڈ ریفارم سمبندت جو ماملے ہیں وہ ڈال دیا جائیں گے تو ان کا جوڈیشیل ریویو مطلب ان کا نیائے پورنہ لوکن نہیں ہو سکتا جوڈیشیل ریویو نہیں ہو سکتا یعنی کہ ان کا جوڈیشیل ریویو نہیں ہوگا نیائے پورنہ لوکن نہیں ہوگا ان کا یہ ادھیکار ان کے پاس نہیں ہوگا ان کا نیائے پورنہ لوکن ہو یہ جوڑ دیا گیا یہ اس لئے کیا گیا تاکہ نیائے پالی کا جو ہے اس کو چھو نہ سکے یا اس کو کر نہ سکے ساتھیں دوست اس میں ایک چیز اور کی گئی جو بھی میں بولا تھا کہ لوگ بہت جانتا دوستو کیا بات کر رہے تھے کہ ہمارا دیش ہم میں بھی آجاد نہیں ہوا سممیدھان سبا تو پنجی پتیوں کی ہے ادھر پنجی پتی کہہ رہے تھے کہ یہ سرکار تو سماجوادیوں کی ہے ہماری سمپتی چین رہی ہے ہماری سب کچھ چیزیں کر رہی ہیں اس کو لگا دوستو مسئلہ آیا تو اس کے لیے بھی دوستو کیا تھا آرٹیکل انیس ون اے جو ان کو ابھی ویقتی کا دکار دیا گیا ہے اس میں یہ لگ دیا گیا بول دیا گیا جوڑ دیا گیا کہ دیش کے ورود آپ نہیں بول سکتے آپ کو ویقتی کا دکار ہے you have the right of the ابھی ویقتی ہے نا expression right to expression but آپ دیش کے ورود نہیں بول سکتے ڈیش کے ورود نہیں بول سکتے اس کو بھی دوستو جوڑ دیا گیا تو یہ تھا دوستو آپ کا پہلا سمیدھان سنسوڈن فرس construction treatment جس میں یہ چار باتیں سے جوڑی گئی اب جہر سی بات ہے اس بھی سنسوڈن کو چنوٹی دی گئی اور چنوٹی کہاں دی گئی وہ تھا دوستو آپ کا شنکری پرشاستی جو پہلا سمیدھان سنسوڈن تھا اس کو ہی چنوٹی دی دی گئی سنکری پرشاست کیس 1901 اب یہاں دوستو سنکری پرشاست پہنچے کوٹ کے اندر اور سنکری پرشاست جا کے بولے کہ صاحب یہ کیا طریقہ ہوا ہمیں جو عدیکار ملا تھا ہمیں جو رائٹ تھا یعنی کہ آرٹیکل یہ 1901F کے تہت آرٹیکل 31 کے تہت مولی کا دکار ہے یہ سرکار نے کیا کر دیا سرکار نے کہا صاحب ہم نے تو یہ جو کارے کیا ہے وہ 39B اور 39C کے لئے کیا ہے اور دوسرا کیا ہے ہم نے جو 3068 سے کیا ہے سمویدھان سمسودھن سے کیا ہے کونکہ شنگری پرشاست کہنا تھا کہ نہیں کر سکتے لیکن یہاں پر جو سرکار کے ایٹونی جنرل تھے اے جی ایٹونی جنرل اس میں ساتھ سری جی سپریم کورٹ کے جیو جسیس ہوا کرتے تھے تو ایٹونی جنرل نے کہا سر جو فنڈمنٹل رائٹ کے لئے ہم کو روکا گیا ہے وہ یہ کہا گیا ہے کہ سرکار یا راجے کوئی ایسی ویدھی نہیں بنائے گا جو مولی کا دھکار کا اُلھنگن کرے یا اس کا وولنز کرے تو جو یہ ویدھی کی بات ہے یہ ordinary law سادھاراً ویدھی کے بارے میں ہے سمویدھان سمسودھن کے بارے میں نہیں ہے ہم نے تو جو پریورتن کیے ہیں 31A جوڑا ہے article 15 31A جوڑا ہے 31B جوڑا ہے article 154 جوڑا ہے یہ سب تو پریورتن کی ہے یہ سمویدھان سمسودھن article 368 سے کیے ہیں اور دوسرا ہم نے سماجیک نیائے کے تحت کیے ہیں تو صاحبی یہ تو ہمارا ذکار ہے جیٹیزہ پاور اوف دا پارلیمنٹ یہ پارلیمنٹ کا معاملہ ہے اب جو معاملہ سمپتی کا چل رہا تھا جو معاملہ آرکشن کا چل رہا تھا سماجیک نیائے کا چل رہا تھا وہ معاملہ کیا ہو گیا پارلیمنٹی ورسیز جوڑیشنی کہ جوڑیشنی کو کا انڈیپینڈنس ملی ہے تو پارلیمنٹ بھی تو سوربین ہے سمویدھان میں سمسودھن کرنے کے لیے اب نیا پارکانے کی بات تو صحیح ہے بھائی اب اگر ہم نیا پہ بولا تو یہ سیدھا سیدھا کیا ہو جائے گا جو ایک سیپریشن اور پاور ہے اور جو ایک چیک انڈ بیلنس ہے جو کونسپٹ ہے سمویدھان کے وہ سب سے بڑھا جائیں گے تو سپریم کورٹ نے کہا کہ بات تو صحیح ہے بھائی ہم اورڈنری لوگ کے تحت تاکہ کوئی پریورتن ہو رہا ہے اس کو تو روک سکتے ہیں سنگری پرشاد جی لیکن ہم سمویدھان میں سنسودھن کرنے کو نہیں روک سکتے یہ پارلیمنٹ کا کیا ہے ادھکار ہے رائٹ ہے سوری سنگری پرشاد نے کہا جناب مولک ادھکار تو پھر سبریم کورٹ نے کہا مولک ادھکار بھی تو لوگوں کے لیے کام کر دی ہے سرکار آپ امیروں کے ادھکار دیکھ رہے ہیں سماجی نیایہ کر دی ہے سرکار گریبوں کو تو دے دی ہے جمین کیا ان گریبوں کو مولک ادھکار نہیں ہے بھائی سوری سنگری پرشاد جی سماجی نیایہ کے سندر میں اگر سرکار کوئی کام کرے گی تو ہم اس میں روڑا نہیں بنیں گے ہم اس کو کرنے دیں گا ہم نہیں بیچ مگو سکتے سوری تو سمبلی بات کیا تھی شنگری پرشاد میں معاملے میں سپریم کورٹ نے کیا کیا سرکار کا پخش لیا ہے اور پرثم سمویدھان سنسو دن کو لے کر جو باتیں ہوئی تھی وہ دوستو سنگری پرشاد کیس کے مادیم سے سماپ ہوئی تو اب آپ اس کو انیلیسیز کیجئے کہ یہ پرثم سمویدھان سنسو دن کیوں کیا گیا تھا کیا یہ صحیح تھا یا غلط تھا یہ آپ کے اوپر کے اوپر ہے اگلے میٹر میں حالانکہ وہ باتہ لگی گولک نات کیس میں سنگری پرشاد کیس کو بدل دیا تھا پھر کیشو اندھن بھارتی کیس ہے مجرم ملز کیس ہے تو بہت سارے کیسے وہ چرچہ کریں گے اسی ایک کرم میں چلتے رہیں گے الگ الگ سنسو دن میں چرچہ کریں گے جو آپ کا برننگ ایشیوز ہوتے ہیں ان پر ہم لوگ چرچہ کرتے رہیں گے میں دوبارہ دوست آپ کو یاد دلا دوں کہ ان اکیڈمی میں ایک ہیوی اوفر چل رہا ہے جو اینو والی آتا نہیں ہے ماتر تیس ہیزار روپے میں یعنی کہ انتیس ہیزار نو سو نیانوے روپے میں آپ ان اکیڈمی کا کورس لے سکتے ہیں اور بیٹا اپنے سفل تک آپ سنشد کر سکتے ہیں اور کوئی بھی کورس آپ کو پرچیز کرنا ہے تو آپ کو یہ کورس دوستو یاد رکھنا ہے NIP25 اس کورس کو یوز کر کے آپ پرچیز کیجئے اور سے آپ لیجئے جڑیئے اور کوئی بھی آپ کے کوشنس ہوتے ہیں کچھ بھی ہوتے ہیں اگر آپ اس کورس کو یوز کرتے ہیں تو آپ پرسنلی آپ مجھ سے بھی جوڑ سکتے ہیں بہت دنے باد جائیں مجھ سے بھی جوڑ سکتے ہیں